سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ یہ قرآن شریف پڑھا کرو اور بابا فرید صاحب یہ کیا مطلب تین قسم کا سلسلہ بن رہا ہے آپ نے فرمایا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا آپ قرآن پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَذْقُرُونِ عَذْقُرُكُمْ وَاوَا مجھے یاد کرو سبحان اللہ آج بھی تم مجھے جس وقت جب چاہو تم مجھے یاد کرو فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سبحان اللہ قریص صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں کہیں تو اللہ فرماتے نظر آتے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ کہیں فرماتے نظر آتے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُقْمِنِينَ یعنی مومنوں کے دوست فرما رہے ہیں آپ نے آپ کو کہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں متقین کا دوست ہوں تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اس دوستی کی انتہا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر گزارش یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شان میں اگر آیات پڑھتے چلے جائیں تو نور کے موتیوں کی لڑی بن جائے گی اور اگر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی میں اولیاء کی شان پڑھیں تو یقین فرمائیں کہ کہیں سلسلہ نکل جائے گا اور کچھ ملے گا ہی نہیں اور سب فرما رہے تھے کہ عدب 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 کی ضرورت ہے ہمارا جو دین ہے وہ سارے کا سارا اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ ادینو کل ہوت بنا سے اولیاء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اَلَا تَقید لگائی اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اَلَّا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور آخر میں فرمایا لا تبدیل علی کالمات اللہ میں اپنے کالمات تبدیل نہیں کرتا یہ ان کا سٹیٹس اور یہ مقام ہے اور وقت کے دامن میں اگر وہ ساتھ ہوئی تو میں آگے چل کے عرض کروں گا اور ان کا سٹیٹس بالاخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو سارے ان منازل سے گزرتے ہوئے گزرتے 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 مقام رضا تک پہنچتے ہیں تو اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں جب اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں تو پھر نداء یہی آتی ہے آپ نے الہام کی بات فرمائی تھی جو الہام کی رمجم کہیں بخشش کی صدا ہے یا ایتوہن نفس المتمائن نا اور پھر نداء یہ آتی ہے کہ بندہ مومن جب دنیا سے جا رہا ہے تو اسے نداء یہ دی جاتی ہے اس دائیں ہاتھ میں جس کا نام عامال دیا جائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا بابا صاحب بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ این ویلے کیا کرندے تو آپ نے فرمایا اللہ این ویلے فرید فرید کرندے بیٹھے ان نے پوچھا کہ یہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا قرآن شریف پڑھا کرو سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ یہ قرآن شریف پڑھا کرو اور بابا فرید صاحب یہ کیا مطلب تین قسم کا سلسلہ بن رہا ہے آپ نے فرمایا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا آپ قرآن پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ بابا مجھے یاد کرو سبحان اللہ آج بھی تم مجھے جس وقت جب چاہو تم مجھے یاد کرو فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سبحان اللہ جب میرا بندہ مجھے یاد کر کر میرا قرب اختیار کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے جہاں تک کہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں پروفیسر صاحب اندازہ لگائیے کہ یہ کیا مقام قرب ہے اللہ تعالی نے جو دیا ہے اور پھر جب دنیا سے جانے لگتا ہے اللہ کا بندہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایت ہن نفس المتمینہ میں اے نفس متمینہ ارجعی الاربت اپنے رب کی طرف لوٹا یعنی گیا بھی ادھر سے تھا عالم ارواح میں جب پہلے تھا تو گیا بھی ادھر تھا ارجعی رجعی لوٹ آنے کو کہتے ہیں ارجعی الاربت اپنے رب کی طرف لوٹا جہاں سے تُو گیا تھا سبحان اللہ وضیت مردیہ اور تیرے رب تیرے اوپر راضی اور کیا تو بھی میرے اوپر راضی ہے اور پھر اس سے آگے مزید لطف اللہ تعالی نے پیدا کر دیا فرمایا فدخولی فی عبادی آجا میرے دوستوں میں فدخولی فی عبادی آجا میرے بندوں میں فدخولی فی عبادی ودخولی جنتی اور ان کا سٹیٹس کیا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ودخولی جنتی علامہ فرماتے ہیں ان کا سٹیٹس جنت ہے اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بہشتان جا کے آزارِ نباشت اللہ اللہ یہ بتا نہ دوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا سٹیٹس و مقام ہوتا کیا ہے فرماتے ہیں بہشتان جا کے آزارِ نباشت بہشت وہ مقام ہے جہاں پہ کوئی آزار نہیں ہے جہاں جو اللہ اپنے بندوں کو اپنے قرب کے تفیل اپنی دوستی کے تفیل عطا کرتا ہے سبحان اللہ اور اپنا بندہ بنا لینے کے بعد عطا کرتا ہے اور فادقلی فی عبادی فادقلی جنتی جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں وہ بہشتہ جا کے آزار نباشت کسیرہ با کسی بار نباشت سبحان اللہ اکبال ایک اور فرماتے ہیں میں یہ بات کرتا چلوں اللہ اکبال کا مجھے یہ رہنمائی فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گوئے اسوال تھا نشان مرد مومن باتو گوئے اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ کے نیک بندوں کا ولی جو کا ایک سٹیٹس یہ بتا دوں نشان مرد مومن باتو گوئے جو مرگ آید تو بس سمبر دبیوست اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے ضرورت اس عمر کی ہے جو رفظ صاحب نے فرمایا واقعی اولیاء اللہ ہوں ہم بہروپیے بہت ہیں اس دیار میں بہروپیے بہت ہیں بہروپیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت مرکے آمین